اسلام علیکم میں ہوں بوٹنس ملک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارڈنگ ویڈ اے بی آج کا میرا ٹوپی کا صدہ بہار کی سیڈلنگ کے اوپر کہ اس کی سیڈلنگ کب کی جاتی ہے کب اسے ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے جیسے ابو ڈیڈی پاپا ایک ہی چیز کا نام ہے اسے صدہ بہار پیری ونکر اور ونکر ایک ہی پلانٹ کا نام ہے یہ گرمیوں کا پودا ہے اور اسے فروری میں اس کی سیڈلنگ کی جاتی ہے یہ گرمیوں میں بہت زیادہ فلاورنگ کرتا ہے اور اتنی ہی تراد میں یہ سیڈ دیتا ہے میں نے اسے تھیلیوں میں گروہ کیا ہوا ہے اور اسی کو اب میں ٹرانس پلانٹ کروں گا اپنی کیاری میں صدہ بہار کی سیڈلنگ فروری میں کی جاتی ہے اور اس کو کٹنگ کے تھرو بھی گروہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی گرافٹنگ بھی کی جا سکتی ہے میں نے اسے تھیلیو میں گروہ کیا ہوا تو اب میں اسے ٹرانس پلانٹ کروں گا اس کی پروپگیشن کی بات کریں تو یہ سیٹ سے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے اور کٹنگ سے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے نارملی یہ ٹو کلرز میں مل جاتا ہے وائٹ اور پنگ کلر میں یہ عام طور پر ملتا ہے لیکن اس کے ہائیبریڈ ورائیٹیز میں کافی کلرز پائے جاتے ہیں تھیلیو میں روٹ باؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس کی گروہ روکی ہوئی تھی تو اب میں اسے ٹرانس پلانٹ کروں گا کیونکہ پندرہ فروری سے بہار کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے تو اسی منت میں اسے اگر میں ٹرانس پلانٹ کر لوں گا تو مجھے یہ جلدی فلاورنگ دے گا کیاری میں میں انہیں ایک فٹ کے فاصلے پر لگاؤں گا اور کیاری میں جو میں نے سوائل میڈیا یوز کی ہے اس میں کمپوسٹ ہے بھالو مٹی ہے اور گارڈن سوائل ہے بہار کا فل سنلائٹ پر گروہ کے جاتا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جتنی زیادہ اس سے روشنی ملے گی اتنی ہی یہ اچھے سے فلاورنگ کرے گا فرٹیلائزر میں آپ اسے کمپوسٹ دے سکتے ہیں اور ڈی اے پی کے کچھ دانے دے سکتے ہیں ہر پندرہ دن کے گیپ سے جیسے ہی ان کی گروہ سٹارٹ ہوگی تو میں نے اوپر سے پنچ کر دوں گا پنچ کرنے سے یہ بوشی ہو جائیں گے اور بوشی ہونے سے ان پر زیادہ فلاورنگ آئے گی اور زیادہ فلاورنگ سے زیادہ سیڈ پورٹ بنیں گے اور زیادہ سیڈ پورٹ سے ہمیں زیادہ سیڈ ملیں گے آپ اس کی سیڈ لنگ پندرہ فروری کے بعد کر سکتے ہیں اور مارچ میں اس کو ٹرانس پلانٹ کر لیں گرمیوں میں یہ خوب اچھے سے گروہ کرتا ہے اور اچھے سے فلاورنگ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اچھے سے روٹ ڈویلپ ہوئی پڑی تھی روٹ باؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس کی گروہ روکی ہوئی تھی اب میں سے جب کیاری میں شفٹ کروں گا تو اسے زیادہ سرفس ملے گی جتنا زیادہ اس کے پاس ایریا ہوگا یہ اتنی اچھے سے روٹ ڈویلپ کرے گا اور اتنی زیادہ اس کی تیز گروہ ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے بلانٹس کا خیار رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ